گوسی اپچناو میں سفا کی جیت کی اصل ہیرو شپال یادو بتایا جا رہے ہیں سفا کے راشتہ مہا سچیف شپال سنگھ یادو نے گوسی ویدان سبا اپچناو کو اپنی پرتشتہ کا سوال بنا لیا انہوں نے یہ قسم کھائی تھی کہ جب تک وہ اپنے پرتیاشی سدھاکر سنگھ کو نہیں جتائیں گے گوسی نہیں چھوڑیں گے اور انہوں نے اپنی قسم پھوری کی گوسی اپچناو کے نتیجے سف کے سامنے سفا پرتیاشی سدھاکر سنگھ نے پی جی پی پرتیاشی دارہ سنگھ کو شکست دے کر پی جی پی کے بیجھائی چکر ویو کو دھوست کر دیا سدھاکر سنگھ بھلے ہی سفا کا چہرہ تھے لیکن سدھاکر سنگھ کی جیت کے اصل ہیرو شپال یادو بتایا جا رہے ہیں یہ شپال یادو کی ہی رڑنیتی کا اثر ہے کہ گوسی اپچناو پی جی پی کے گلے کی ہڈی بن کر شپال کی سجائی گئی فیلڈنگ میں پی جی پی پھس گئے اور گوسی گمہ بیٹھی گوسی میں شپال کا مینپوری موڈل پی جی پی پر بھاری پڑا پچھلے پندرے دنوں میں شپال یادو نے قریب دس ہزار گھروں میں جا کر سپا پرتیاشی سدھاکر سنگھ کے پکش میں ووٹ باگے نکڑ سبھائیں بھی ہوئی کارکرطاؤں پر دباؤ بنانے کی جانکاری پر انہوں نے ڈی ایم ایس پی سے ملاقات کر جواب طلب کیا اتنا ہی نہیں شپال یادو نے سی ایم یوگی اور اوپی راجوبر پر بھی جم کر حملہ بولا سپا کے غریبی سوتر بتاتے ہیں کہ اکھلے شیادو نے اپنے چاچا سے کہا تھا کہ آپ یوپی اپ چناؤ دیکھئے میں دیش کے بھارت کا چناؤ دیکھنے میں ویست ہو اکھلے شیادو کی طرف سے ہری جھنڈی ملتے ہی شپال مورچے پر تینات ہو گئے شپال یادو کے میدان پر اترنے سے جہاں ایک طرف کاری کرتاؤں کو اکھلے شیادو پر اٹھ رہے کئی سوالوں کا جواب مل گیا وہیں جن نیتاؤں نے اکھلے شیادو پر ایک اور ٹوٹر پولٹکس کرنے کا آروپ لگایا تھا انہیں بھی شیوپال کی ذریعے جواب دیا گیا چاچا شیوپال نے گھوسی کے چناؤ کو اپنی پرتشتھا کا سوال بنا لیا تھا شیوپال یادو نے قسم کھائی تھی کہ جب تک ان کے امبیدوار سودھاکر سنگھ جیت نہیں جاتے ہیں تب تک وہ گھوسی نہیں چھوڑے گا اور شیوپال نے جو کہا وہ کر کے دکھایا گھوسی میں اپسائیکل دوڑانے کا ٹریک شیوپال نے تیار کر دیا ہے جو سفا کے لیے دوہزار چوبیس کی راہہ آسان کرے گا بیرو ریپورٹ زی میڈیا